ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو پرانے جا رہا ہوں گوگل شیٹ میں اٹنڈے شیٹ بنانے کا طریقہ کار گوگل شیٹ کے اندر کچھ کمانڈز ایسی ہیں جو ایکسل میں اویلیبل نہیں ہے اگر ایکسل میں ہے بھی تو بڑا پیچیدہ طریقہ کار ہے اس کو ایڈ کرنے کا جیسے فرض کیجئے کہ یہاں پہ میں نے یہ چیک باکسز ایڈ کیے ہوئے ہیں تو گوگل شیٹ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ ایک کلک پہ آپ یہ چیک باکسز ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جیسے میں ان چیک باکسز پہ کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ جن جن پیپر میں نے یہ چیک کا نشان یہاں پہ دیا ہوا یا کلک کیا ہوا تو یہاں پہ یہ کاؤنٹ بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھیں جہاں میں کلک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں یہ کاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ تینڈے شیٹ کس طرح سے بنانی ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلے ہم گوگل شیٹ پہ آئیں گے تو گوگل شیٹ کو اوپن کرنے کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ نے اپنا جی میل کاؤنٹ سے اس کو لاغ ان کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ گوگل پہ آنے کے بعد یہ گوگل ایپس پہ آپ یہاں پہ کلک کرو گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ شیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے ہم شیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس گوگل شیٹ یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پلس کے سائن پہ کلک کر کے نیو بلینک آپ نے یہاں پہ شیٹ لے لینی ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک بلینک شیٹ مل جائے گی اگر آپ زوم ان زوم آؤٹ کرنا چاہتے تو کنٹرول کے ساتھ اگر آپ منس کریں گے تو یہ آپ کا زوم آؤٹ ہوتا جائے گا کنٹرول کے ساتھ پلس کریں گے تو یہ زوم ان ہوتا جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں نیم اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ویک اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں آگے اس میں اور ویک ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈیس ٹائپ کرنے ہیں تو فرض کیجئے میں نے یہاں پہ منڈے لکھا پھر اس کو میں ٹیوزڈے لکھا وینسڈے لکھا تھسڈے لکھا فرائیڈے لکھا سیڈے لکھا سنڈے ہم یہاں پہ نہیں رائٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان تمام سلس کو آپ نے ایسے سلیٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کلک کریں گے یہاں پہ مرچ کے پر میں اس کا زوم آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ مرچ کی کمانڈ آپ کو یہاں پہ کلیرلی نظر آسکے تو یہ مرچ کی کمانڈ ہمارے پاس ہے مرچ سلس پہ کلک کرتے ہیں فیش کلیرد یہاں پہ کلک کرتے ہیں تمام سلس کو آپ نے سلیٹ کرنے ہی اور درمیان میں کہیں پر بھی اٹو بلک کریں گے تو یہ آٹو فیٹ어�ات کانٹنٹس آ کے پاس ہو جائے گا اس کو ہم سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ سینٹر کر لینا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو اب مینویل بھی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اس کو ایڈ کرنا ہے آج پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ لکھ دیا اس میں ٹوٹل اٹینڈس تو یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ٹوٹل اٹینڈس ٹوٹل اٹینڈس رائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی یہاں پہ ڈبا کلک کر کے ایڈجسٹ کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ کنٹرول اور پلس پریس کریں گے تو یہ زومین ہوتا جائے گا اور یہاں پہ اس کو ہم سلیٹ کریں گے تمام جو ویک کے ڈیز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے گا اور تمام سلس کو اگر آپ سینٹر میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی الانمنٹ کو یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں فارمیٹ پہ الانمنٹ پہ الانمنٹ سب کے ہم کر لیں گے یہاں پہ سینٹر تو اس طرح سے آپ نے اس کی الانمنٹ سیٹ کرنی ہے پھر اس کے دن تمام سلس کو ہم سلیٹ کرتے ہیں اور سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سلس کو یہاں پہ مرچ کرنا ہے تو کنٹرول منس کرتے ہیں تاکہ مرچ کی کمانر یہاں پہ شو ہو جائے تو یہ مرچ ہم نے کر لیا پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کو بھی یہاں سے مرچ کر لینا ہے اگر آپ یہاں پہ ویک ون ویک ٹو ویک ٹھری ویک فور تک آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں فیلال میں ایک ہفتے کی یہاں پہ تینڈی شیٹ بنا رہا ہوں تو اس طرح سے تمام سلس کو ایک بار پھر سے ہم سلیٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں فارمیٹ پہ آنے الانمنٹ پہ آئیں گے الانیٹو سینٹر کر لیں گے اور پھر فارمیٹ پہ آئیں گے الانمنٹ پہ آئیں گے الانیٹو یہاں پہ میٹ کر لیں گے تو اس طرح سے آپ نے فارمیٹنگ کو اپلائی کر لینا ہے یہاں پہ سٹونٹس کے نیم ہم ٹائپ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ بارٹر پہ کر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تمام سلس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد آل بارٹر پہ کلک کرنا ہے بارٹر بھی آپ کا یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا آپ اس کے بعد دیکھیں تمام سلس کو یہاں پہ پہلے ہم سلیٹ کر لیں گے تمام سلس کو یہاں پہ سلیٹ کریں پھر اس کے بعد آپ نے انسرٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے چیک باکسز پہ تو دیکھیں ایک ہی کلک سے تمام سلس کے اندر یہ چیک باکسز یہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ سٹونس کے نیم ہم ٹائپ کرتے ہیں جس میں نے یہاں پہ لکھا علی رضا علی رضا میں نے ٹائپ کیا پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کیا راشد علی پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کیا ماجد علی ماجد علی یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ٹائپ کر لیتے ہیں کرن کمار پھر اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں راشد امیر کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں ندیم اور اس کے بعد کر لیتے ہیں یہاں پہ وی جے اور اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں سنجے پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں وکی تو اس طرح سے آپ نے نیم ٹائپ کرنے اب دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں تو چیک ہمارے پاس یہاں پہ ایڈ ہو رہا ہے ساتھ میں اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہاں پہ ہم جن جن سلس کے اوپر یہاں پہ چیک کا سائن آتا جائے وہ یہاں پہ کاؤنٹ بھی ہوتے جائیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس ایکول ٹو اور آپ نے کاؤنٹ اف کا یہاں پہ فنکشن آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ٹائپ کا یوز کریں گے فارمولا آپ کا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس کو اپنے رینج دے دینی ہے اسے کاما ٹائپ کریں گے اور یہاں پہ ٹائپ کریں گے کہ اگر یہاں پہ چیک کے نشان پہ یعنی چیک کا نشان یہاں پہ شو ہو جائے یا کلک ہو جائے اس باکس کے اندر چیک باکس کے اندر تو یہاں پہ اس کو کاؤنٹ اف کر دے وہ تو یہاں بریکٹ کلوز کریں گے انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں فائی بار ہے اب جیسے یہاں پہ کلک کرتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں فور ہو گیا تھری ہو گیا تو اس طرح سے دیکھیں اب اسی فارملے کو ہم یہاں پہ ڈریک کر لیتے ہیں یہاں تک اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم کلک کرتے جائیں گے تو آٹومیلی کاؤنٹنگ آپ کی شروع ہو چکی ہے جن جن سلس کے اوپر ہم کلک کرتے جائیں گے آٹومیلی کاؤنٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے ہمارے پاس تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ گگل شیٹ کے اندر آپ اٹینڈر شیٹ کے اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ جنریٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج اس لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو بلا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی